ڈیویزنل موڈل کالیج فیصلہ بار نے ازادی سپورٹس فیسٹیویل دوہزار تیس کا انعقاد کیا ملے کیفتہ تقریب ناؤگست شام چھ بجے ہوئی اڈیشنل کمیشنر ریوینو فیصلہ بار جناب تارکھان نیازی مہمان اقصاصی تھے آمر سرور پرنسپل محمود احمد وائس پرنسپل نے مہمانوں کا استقبال کیا مین اور الائیڈ کیمپس کے طلبہ اساتزہ اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی کالیج کو ازادی پینفلیکسز رنگ برنگ بینرز اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا نوجوان مارڈلز نے کھلوں میں اپنی پرفارمنس سے شائقین کو محصور کیا اور ملی لغموں سے ان کا دل مولیا موسیقی 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 چھیک تولو اور تول میں کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لئے زمین بچائی جس میں خجور اور میوے کی درخت ہے جن کے خوشوں پر گلافت ہے اور خوش پتار پھول بے شک تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جتلا ہوگی وما علینا اللہ البلاغل پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا خاک ہو جاتا میں سلکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاتا میں سلکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا آ جاتا کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکری کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکری جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا آ جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا آ جاتا پاکستان دل کی ہمت بچن اپنا جسمان بچن ہن کی سرچی لگن سیتا رکھتا بچن لگی ہمت بچن اپنا جسمان بچن ہن کی سرچی لگن سیتا رکھتا بچن جاتا ہے کشم کاروں میں بات گا سیتا رکھتا ہے کشم پاکستان 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 موسیقی 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 مین ان کو کرانے کا یہ ہے کہ بچوں کو ہم اپنے یہ احساس دلائیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور چودہ گست ہم نے اس لیے منانا ہے کہ یہ ہم اس ملک کے لیے اپنی آزادی کو منٹین کریں اور آزادی کو کرنے کے لیے آزادی کو مطلب اپنے پاس ہم بڑی مشکل سے ہم نے آزادی کمائی تھی ہمارے اسلاف نے نائنٹین فورٹی سیون میں تو اس کو ہم نے گوانا نہیں ہے اور اس کو آگے اور اس ملک کو ترقی دینی ہے تینکیو موسیقی 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 ہمینے سمینوں اور کارج کے لئے یہ شورت کرنید ہے یہ شہریتہم ہے یہ شہر کھائی ستہا ہے یہ شہر کا فرکار امنی جو کا سکتا ہے اوری سر کو زیادہ پر کیا ہے دیویجنل موڈل کالیج نے اس طفحہ اس طفحہ سپورٹس کا آزادی سپورٹس فیسٹیول کا اتمام کیا ہے جس پہے تارے کمپس کی ٹیمز ہیں باسکٹبال ٹیم، فوتبال ٹیم، بیڈمنٹن ٹیم اور ٹیبل ٹینس اور سارے سٹوڈنس بہت جوش اور جذبے کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور پیرنٹس کا بھی ہم ٹینکیو کرتے ہیں جو کوپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دویجنل موڈل کالیج میں ازادی سپورٹس پیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے پرنسپل کی افرٹ سے اور کمیشنر صاحبہ سلوت سعید کو ہم نے انوایٹ کیا تھا وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آسکی تو ان کی جگہ ایڈیشنل کمیشنر جو ہیں ہمارے تارک خان نیازی صاحب وہ تشریف لائے ہیں اور بچوں کی حضل آفزائی کی ہے ادھر باسکٹبال میچز کے لیے اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں ڈی ایم سی میں سارے ایونٹس میں بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے جن میں بیڈمنٹن ہے اور ہینڈبال ہے ٹیبل ٹینس ہے گرلز کے لیے ہینڈبال ہے بوئیس کے لیے بیڈمنٹن ہے فوٹبال ہے یہ سارے ایونٹس سارے کیمپسز کے لیے مدینہ ٹون کیمپس ڈی ایم سی اور یونیورسٹی کیمپس ڈی ایم سی اور مین کیمپس ڈی ایم سی سارے کیمپسز کی ساری ساری ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے جو کہ بہت ہی اچھی حوصلہ آفزہ بات ہے جو بچوں کے لیے کاریکلر ایکٹیوٹیز کے انحقاد ہونے کی وجہ سے بچوں میں بہت زیادہ انکاریجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس طرح ہیلتھ پولی ان چیزوں کو لے کے آگے چلے کیونکہ ان کے لیے یہ بچوں کی پڑھائی کے ساتھ سپورٹس ایکٹیوٹیز بہت ضروری اور ہم اس کے لیے میں سپیشلی ایز ایڈ سپورٹس ڈیریکٹر اپنے پرنسپل کا وائس پرنسپل کا بہت شکریہ دا کرتی ہیں کہ انہوں نے بچوں کو اتنا اچھا پلیفارم پروائیڈ کیا ہے میرا نام احمد ہے میں ڈی ایم سی یونیورسٹی کیمپس کا سٹوڈنٹ ہوں اور یہ ہمارا جو ایوینٹ ہو رہا ہے چودہ انگست کے بربور طریقے سے منایا جا رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے ہماری ٹیم نے جیتا بھی ہے اور چودہ انگست کے حوالے سے ہم پورے طریقے سے کھیلوں کو فروغ دے رہے ہیں اور یہ ہمارے سکول کو بھی شکریہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور چودہ انگست کو بربور طریقے سے منانے کا ہمیں موقع دیا پہلی بات یہ ازادی کا پہا ہے ٹھیک ہے جو ہم ہر مطلب کرتے ہیں پوری اپنی جوش کے ساتھ سب سے پہلا ہمارا موٹیف ہوتا ہے جیتنے کا ٹھیک ہے جو کہ ہم پہلا راؤنڈ کالی فائر کر رہے ہیں اب اس کوشش ہے کہ ہم فائنس بھی جیتے ہیں اور ٹروفی لے لے چودہ انگست کے حوالے سے یہ تیاری ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ملکلے دعا کی جائے بس یہ جو لوگ باجے بجاتے ہیں شور کرتے ہیں اسے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں بزرگ وغیرہ ہوتے ہیں ہائپرٹینشن کے مزید ہوتے ہیں تو لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ باجے بجانے سے نہ پریز کریں تھوڑا